اسلام علیکم سوڈنٹس آج ہم جس ٹاپیک اپنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہاں ہے انتسی روز میں ریپوڈکشن کا پروسس کس طریقے سے ہوتا ہے ہم نے لاس ٹریکچر میں کچھ اس میں ریپوڈکشن کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا تھا جو ریمیننگ پورشن ہے وہ آج ہم اس کے بارے میں ڈسکرائب کرنے جا رہے ہیں ہم نے لاس ٹیم انتریڈیا کے بارے میں لاس ٹریکچر میں اس کے ڈیویلیمنٹ کا پروسس بھی ڈسکس کیا تھا آج ہم آرچی گونیوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پر یہ دیکھتے ہیں کہ آرچی گونیا بیسیکلی ہے کیا ان کے دائٹیز دا فیمیل ریپوڈکٹیو آرگن دوسری بات یہ کہ آرچی گونیا جو ہے جہاں گرونگ پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے ان کے جو تھیلس کے ٹیشیوز ہیں وہاں پر ایمپیڈڈ ہوتا ہے آرچی گونیا میں کیا کا چیز ہوتی ہے یہ تو ایک تو ایک سیل موجود ہوتے ہیں دوسرا وینٹر کنال سیلز اور فور نیک کنال سیلز موجود ہوتے ہیں لیکن جو آرچی گونیا کی تھیلس کی جو ٹاپ سیڈ ہے اس پر کور سیلز موجود ہوتے ہیں ان کے پروڈیکٹ اپاو اپر سیلز موجود ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتے ہیں کور سیلز موجود ہوتے ہیں یہ ان کا بیسک روڈکشن جو ہے اس کو میند رکھتے ہو ہم اس کے ڈیویلیمنٹ کا پراسس دیکھیں گے کہ آرچی گونیا میں ڈیویلیمنٹ کا پراسس کس طریقے سے ہوتا ہے جس طرح انٹریڈیا میں تھا کہ انٹریڈیا ڈیویلپ فرام سینگل سوپرفیشل سیلز وین کے انٹریڈیライن انیشل اس طریقے سے آرچی گونیا میں ڈیویلیمنٹ کا پراسس بھی ہے کہ آرچی گونیا جوgame جو ہے تھیلس کے جو سنگل سوپرفیشل سیلز weg جسے ہوں آرچی گونیا انیشلز کہتے ہیں وہاں سے ڈیویلمٹ کا پراسس پارٹ ہوتا ہے آرچی گونیا جو ہے وہ ڈیویڈ ہوگا اس میں three vertical divisions ہوگی ورٹیکل ڈویجن کے نتیجے میں اس میں ایک تو ایکزیل سیل پروڈیوس ہوں گے اور دوسرا تھری پیریفیرل جیکٹ انیشیلز جیکٹ انیشیل بعد میں وال آف جیکٹس بناتے ہیں وال آف سیلز بناتے ہیں اس میں دو چینلگین کے پروڈیوس ہونی ہے ایک تو ایکزیل سیل اور دوسرا تھری پیریفیرل جیکٹ انیشیلز اب سب سے پہلے ایکزیل سیل جو ہے اس میں فردر جو ہے وہ ان کے ب graряд زمان ملصوں کو نواز ملص municipal کی بھٹا przykład ایک طمر دیگeral نواز ملصوں میں ہمیں اور ملصوں میں دائیں گے بھی لائےyl اور ملصوں میں رہنگی بھی لائے سالت كل ملصوں میں و انسز چین ایک نواز ایک ٹرہ بھی لائے ملصوں میں رہنگی اب یہ جو دو سیلز بنے ان میں فردر ڈیویجر ہونی ہے اب ان میں جو فرس یون ہے پریمری وینٹر سیلز ان میں یہ فردر ٹرانسورسل ڈیوائیز ہوں گے اور یہ پروڈیوز کریں گے لارج ایگ یا اوسفیر ایڈ دا بیزل پوزیشن پہ اور ساتھ میں سمال وینٹر کنال سیلز ٹاپ پوزیشن پہ جو ہے بیزل پوزیشن پہ ایگی آوسفیر بیس پہ اور وینٹر کنال سیلز ٹاپ پوزیشن پہ اور جو دوسرے پریمری کنال سیلز ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہوں گے ٹرانسورسلی اور وہ پروڈیوز کریں گے رو آف فور نیک کنال سیلز اور یہ جو فردر جو ایکزل سیل ی کنال سیلز وینٹر کنال سیلز کنال سیلی میچور ہوں گے کنال سیلز سے نیک کنال سیلز اب یہ نیک کنال سیلز اور وینٹر کنال سیلز جب یہ مچور ہوں گے تو میوسیل ایج ایک ماس پروڈیوس ہوگا جو کہ ایک اوپننگ پروڈیوس کرے گا فار رلیز آف انتھیرو زوائٹ یعنی کہ انتھیرو زوائٹ یہاں سے رلیز ہوں گے جب یہ انتھیرو زوائٹ رلیز ہوں گے تو نیکس اس میں جو پراسس ہونا ہے وہ انہیں فٹلیزیشن کا یعنی کہ انتھیرو زوائٹ کے انٹری کے لیے پوائنٹ جب بنا دیں گے تو ان کے بعد کیا ہونی ہے فٹلیزیشن کا پراسس ہونا ہے وارٹر جو ہے فٹلیزیشن کے لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ براہ فائٹ جو ہیں ان کے لیے وارٹر جو ہے سننشل فار فٹلیزیشن اب یہ پلانٹس جو ہیں ڈیو ڈراب کی وجہ سے یا پھر رین کی وجہ سے یہ ویٹ ہو جائے گے اب یہ انتھیرو زوائٹ جو ہیں تو کیمو ٹیکٹیکلی اٹریکٹر ٹوائٹ آرچی گونیا انتھیرو زوائٹ جو ہے آرچی گونیا میں انٹر ہو جائے گا کس کے ذریعے تھو دا نیک کنال سیلز ان میں سے ایک انتھیرو زوائٹ جو ہے ایک کے ساتھ فیوز ہو کے فٹلیزیشن کا پراسس کمپلیٹ کرے گا جیسے یہ فٹلیز ہوگا تو زائی گوڑ بنے گا زائی گوڑ کا سیز انکریز ہوگا اور وہ کمپلیٹی طور پر وینٹر کنال سیلز کو یہ اس میں اوپنے گا اس کو فیل اپ کر دے گا اور ایک وال سکریٹ کرے گا وال سکریٹ کرنے کے بعد زائی گوڑ جو ہے وہ کم او سپور یعنی کہ او سپور بن جائے گا وہ سپور مین کے بگنگ پوائنٹ آف سپورو فائٹ جنریشن اب اس میں جو سٹیکچر آپ کو دکھایا جا رہا ہے سپورو فائٹ جو انتھوسیروز کا سپورو فائٹ کا سٹیکچر ہے اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ آپ اوپر نظر آ رہے ہیں سپور مین کے بارے میں بات میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ والا سٹیکچر جو ہے سپورز یہ ایلیٹرل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والا پورشن یہ سرکولر فارم ہے سٹوما یہ ایپی ڈرمیس کیوٹنیز ہوگی یہ سپورو فائٹ یہ گمیٹو فائٹ اور یہ میریسٹم اور یہ فوٹ اب یہاں پر جب سپور ٹیٹرارڈ سپور مدلسل سے سپور جو پروڈیوس ہونے وہ سپور جو پروڈیوس ہونے وہ ہوں گے ٹیٹرارڈ اب یہ اوپر دیکھیں یہ کیف سوروال ہے یہ سٹومیٹا ہے اوپننگ ہے ایپی ڈرمیس اور یہ کالومیلہ یہ سپور اپ اب ان پوائنٹس کو ہونے مینڈ میں رکھنا ہے ہم ڈسکوس کرتے ہیں کہ ان پوائنٹس کا کیا کیا رولے اور کس طرح ان کی فارمیشن ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سپورو فائٹ سپورو فائٹ جو انتھیرو زوائٹ کا اس کے کچھ یونائک فیچر ہیں مین کی کس طرح کیسے سپورو گونیوم جو ہے سپورو فائٹ جو ہے سپورو گمیٹو فائٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے بار نوٹ بھی گمیٹو فائٹ کے اوپر ہوتا ہے لیکن جب مچور ہوتا ہے سپورو فائٹ یا سپورو گونیوم یہ ٹوٹل گمیٹو فائٹ پر ڈپینڈ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا یہ ہم آگے کیپسول میں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کیوں نہیں کرتا یہ ڈپینڈ اس کے دو پورشن ہوتے ہیں تیسرا جو فوٹ سیٹا اور کیپسول سیٹا جو ہے اس میں ڈسٹنکٹ پارٹ ہے یعنی کہ وہ ختم ہو جاتا ہے نہیں ہوتا نوڈ ڈسٹنکٹ سیٹا ہوتا ہے اس میں فوٹ جو ہے کپ لیک سٹرکچر ہوتا ہے جسے فوٹ کا نیم دے جاتا ہے اور اس میں فوٹ کیا ہوتا ہے اس میں فیو ریزائٹس یعنی کہ اٹیچمنٹ کے لئے روٹس کے طور پر نیکسٹ جو ہے ان میں کیپسول کیپسول جو ہے سپورو گونیوم کا اپر پارٹ جو ہے کیپسول بناتا ہے یہ ایک لانگ ہے نیرو اور سلڈی کا پورشن ہے جو سیٹا اس میں نہیں ہے تو نوڈ ڈسٹنکٹ سیٹا اب اس میں جو کیپسول کا جو بیزل پارٹس ہے وہ مریسٹی میٹک ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کی گروت جو کیپسول کی بیزل پارٹس کی کانٹینیو ٹو گروہ ان میں ایک تو سنٹر پوزیشن پر کالو میلہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور کالو میلہ کو ایک ریجن جو ہے وہ سرکل کر دیتا ہے اس کے اید گیت اس کو کور کر دیتا ہے یہ ریجن کیون سا ریجن ہو جائے اس میں کیا چیز ہوتی ہے سپور اور ملٹی سلسلئے میں سنجھ بھیش مجتمیل ہوتا ہے اب یہ сотруд آج ہوجاتا ہیں arms certa جو جو یک ہوجاتے ہیں ان کی واال سی سیلس طاق نیجھ門 کے بہت زیادہ تکڑ ہوتی ہے ettle mous wereäter جو آج اپی کر نیجھ ہوتی ہے اس فیڈ درمیس ورے لدق طراق سکوند میں ایپک یوٹیuliflower اٹھر ہوتی ہے اپاوہ درمیس میں سمالتگ سیٹو میٹا ہوتی ہے صور میٹا منڈ کے 믿ر گارڈ جنگے تک ہوں گے سپورو فیڈ جو ہے توٹلی نار ڈی پیڈ ڈاؤن ڈا گمیٹو فیڈز یہ تھا سپورو فیڈ کا بیسک نیڈکشن نیکس اس میں ڈیویلیمنٹ کا پراسسس کی اس طرح سے ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے زائی گوٹ کن دیجے میں جب والس کریٹ ہوئی تھی وہ سپور بنے تھے تو وہ سپور جو ہے اس میں ڈیویجن کیسے ہونی ہے او سپور جو ہے دو ولٹیکل ڈیویجن ہونی ہے ایک ٹرانسفر ڈیویجن ان ڈیویجن کے دیجے میں آٹھ سیل بنیں گے اور یہ آٹھ سیل ارینج اس طرح سے ہوں گا کہ فور فور یعنی کہ دو ٹیئرز بن جائے گے اور چار چار سیل اس میں ارینج ہوں گے دو جو ٹیئرز بنین میں لور ٹیئر جو ہے فردر ڈیویجن ہوگا یعنی کہ اپر اور لور ٹیئر لور ٹیئر ڈیویجن ہوکے میسیف فوٹ بنا دے گی میسیف فوٹ جو ہے مین کے یہ گمیٹو فائر ٹیشو یہ اوپر پینٹریٹ کرے گا اب اس کے لور سرفیس جو ہے فوٹ کے وہ ریزائیڈ لیکس ٹیکچر پیچھے کہا بھی ہے کہ فوٹ میں ریزائیڈ لیکس ٹیکچر اٹیجمنٹ یا اوبزارشن کا فنکشن سر انجام دے گا جو اپر ٹیئر کے سیلز ہیں وہ کیوں کہ فردر ٹرانسورسلی ڈیوائیڈ ہوں گے وہ ٹو یا تھری ٹیئرز آف سیلز فردر پروڈیوز کریں گے پھر ان میں فردر ڈیویجن ہوگی پیریکرن ڈیویجن ہوگی ان 2 یا تھری ٹیئر آف سیل Wel olduğu پر کے حامもうزار پروڈیوز کریں گے اینر اور آؤٹر 않은 خفش م ago انہر سیل کو ہم ہم ایٹھوزشم کا نام دیکھیں اور آپ luôn سے ہم ایویجن کے سtuوں کو ہمی اور ایم بے پی کٹوزشم کا نام دیکھیں دیکھیں بےühren پول ہیں لمدن یا اینچہ بت سیکشن کینکہ ٹرینج جیس طرح ہوگا ہے ٹرانس فر سیکشن میں سکیئر کی سفار میں یہ ارینج ہوگا جو نیکس جو ہے اپر لیئر مین کے ایمپی تیشم ایمپی تیشم سیل فردر ڈیویڈ ہوکے آٹر لیئر آف جیکٹ نیشل بنا دیں گے اور دوسرا بنا دیں گے انر لیئر آف سپور جینس تیشو مین کے ارچی سپوریم یا ارچی سپوریم انیشل بنا دیں گے اب ان میں جو جیکٹ نیشل ہے وہ ڈیویڈ ہوکے وال آف سپور گونے بنا دیں گے میں پہلے بھی کہا تھا کہ پیری فیرل جیکٹ نیشل بنتے ہیں وہ کیا بنا دیں گے والز اب اس میں یہ ہونا ہے کہ اس کی آٹر موسٹ لیئر جو ہے والز کی وہ اپی درمیس ہوگی مین کے اپی ڈیرمیس کیوٹی نائز ہوگی اور اس میں اپی ڈیرمیس سیلز جو ہیں ورٹیکلی آر ڈیویڈ ہوکے وہ گارڈ سیلز بنا دیتے ہیں ان کے لابہ پیرنکیما سیلز جو ہیں اپی ڈیرمیس سیلز کے نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ پیرنکیما سیلز ان کے لینگ بلو نیچے کی طرح موجود ہوتے ہیں اور یہ پیرنکیما سیلز کلولپاڈ ڈیویلپ کرتے ہیں اور اس پر فارم فور ٹو سنثیس اسے وجہ سے سپورو فائیڈ کی میٹو فائیڈ پر ٹوٹلی ڈیپینڈ نہیں کرتا اب جو نیکس والے سیلز میں ان کے ان کے انر سیل آف سپورو جانس ٹیشو یا جنہیں ہم آرچی سپوریم کا نیم دے رہے ہیں ان کے جو ٹھیکنس ہے وہ ویریبل ہوتی سنگل بھی ہو سکتی ہے فور لیئر بھی ہو سکتی ہے کچھ پیشید میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ سے آپس میں آرینج رہتے ہیں اور دو سیلز میں فردہ ڈیویر ہو جاتے ہیں ان کے لارجر اور اسے لارج خلال سال جنہیں ہم سپور مضاد سلز کہتے ہیں سپور مضاد سال میردیکشنڈ ڈوئین ہوگی میاتک ڈوئین ہوگی اور یہ بنا دیں گے سپورت جب一个 diennesика ان کے جب ان کی جو کر وہ کیا بنا دیں گے ٹیٹر آرڈ میں نے سٹکچر میں دکھایا بھی تھا کہ فور کائنڈ کے سپورٹ پروڈیوس ہوں گے وہ آپس میں آرینج ہو جائیں گے اور ٹیٹر آرڈ بنا دیں گے جو لور سمالر سیلز ہیں وہ الانگ ایٹ ہو کے آپس میں جائن ہو جائیں گے اور ان کے جائن ہونے کے سمپل یا برانش سٹکچر بندہ جسے ہم نیم دیتے ہیں ایلیٹرز کا نیم دیا جاتا ہے لیکن جو جتنے بھی سیلز ہیں وہ ایک ہی ٹیم پر مچور نہیں ہوتے ان کے میں پہلے بھی کہا تھا کہ جو کیپسول کے بیزل سیلز ہیں ان کے بیس پر موجود ہیں وہ مریسٹیمیٹک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نیو سیلز ایڈ کر دے جاتے ہیں اپر سیڈ کی طرف اور یہ نیو سیلز پھر کیا ہوتے ہیں گریجولی مچور ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اریجنل پوائنٹ پر مینکہ کالومیلہ پوائنٹ پر ہو جائیں گے سپوریجنل لیئر پوائنٹ پر ہو سکتے ہیں یا مچور کیپسول جو وال ہیں ان کے اوپر یہ مچور ہو سکتے ہیں یا اس پوائنٹ پر مچور ہو سکتے ہیں اس طریقے سے یہ سپورو فائر جو ہے لانگ ٹائم کے لیے اکٹیو رہتا ہے یعنی کے ریمیننگ اکٹیو یعنی کے لیو ٹو مریسٹیمیٹک اکٹیوٹی اور اس کے گروت پر جو پوائنٹ ہیں بیس پوائنٹ پر کیپسول کے وہ بھی آلکہ یہ وہاں سے ڈیسنس بھی ہو جائے ٹاپ پوزیشن پر تب بھی سپور جو ہیں وہ گروت جو ہے اس کی کانٹیو رہتی ہے اور سپور جو ہیں ریپچر ہوتی ہے ایسے ایکسسپوریم کہتے ہیں اور انڈوسپوریم اب جب سپورز ریسٹنگ پیرن میں جائیں گے تو ان کی آٹر لیئر کیا ہو جائے گی ریپچر ہو جائے گی لیکن inner layer کیا ہے، ابھار کی طرح پروٹونیما اور پروٹونیما cells کیا ہوتا ہیں، گرینز ہوتے ہیں اور یہ ان کے پروٹونیما کے اپیکلیل سیلز ہوتے ہیں یہ ثیلس بنا دیتے ہیں، ان میں لوئر سرفس پر کچھ ریزرڈز مجود ہوتے ہیں سموٹھ ریزرڈز، جو دیویلپ ہو جاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ثیلس کو سائل کے ساتھ فکس رکھتے ہیں ان کے علاوہ کچھ میسیلیج کیویٹیز بھی لوئر سائل پر دیویلپ ہو جاتی ہیں جن میں ناسٹک فیلمنٹ انڈر ہوتے ہیں نیکس جن میں جو ایک پراسس ہوتا ہے اپو سپوری کا یہ ہونا ہے کہ کچھ سیل سپورو فیڈ کے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ڈریکٹری طور پر کمیٹو فیڈ میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کنڈیشنز میں وہ ڈریکٹری طور پر کمیٹو فیڈ میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں اس فنومنوں کو ہم اپو سپوری کہتے ہیں اور اسی وجہ سے جب وہ ویڈاؤٹ اینی پراسس سپورو فیڈ جو ہے ڈریکٹری طور پر کمیٹو فیڈ میں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو جو کمیٹو فیڈ پروڈیوس ہوگا وہ بھی کیا ہوگا ڈیپلائیڈ ہوگا نیکس میں جو پراسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الٹرنیشن آف جنریشن ہم نے فینلیٹریز میں پڑھا ہوا تھا کہ جو برایو فیڈز ہیں اس میں الٹرنیشن آف جنریشن جو ہے یا ان کا میکنیزم جو ہے that is the ہیٹرومارفک الٹرنیشن آف جنریشن لیکن میں ہم نے پورے لیکچر میں ہم نے یہی چیز ڈسکس کیا ہے کہ ان میں جو تھلس ہے وہ dominant جنریشن ہے وہ کمیٹو فیڈ ہے اس میں سیکس آرگرمین کے انتریڈیا ارچیگونیا یہ آپس میں فیوز ہوتے ہیں اور وہ سپور بنا دیتے ہیں وہ سپور جو ہے اسے سپورو فیڈ ڈیویلپ ہوتا ہے سپورو فیڈ جو ہے سیمی انڈیپیڈنٹ سیمی انڈیپیڈنٹ کیوں کیونکہ اس میں کلوڑو پلاسٹ ہے اپیڈرمیل سیلز اور اسی وجہ سے وہ فوٹو سیلز پرفان کر سکتا ہے اور یعنی کہ ٹوٹلی ڈیپینڈ فوٹو ڈیپیڈو فیڈ پیڈ نہیں کرتا اور یہ جو سپورو فیڈ کے ٹیشوز ہیں یہ ڈیپلائیڈ ہوں گے جب سپور مدر سیلز میاسس کے ریڈکشن ریویجن میں جائیں گے تو یہ سپور پروڈیوز سپور چار قسم کی ان کے ٹیٹرارٹ کا نم دی جاتا ہے اور یہ سپور جو ہیں جرمی نیٹ ہو یہ سپور جو جو ریڈکشن ریویجن ہوگی تو یہ ہپلائیڈ سپور دوں گے اور یہ سپور جرمی نیٹ ہوگے ہپلائیڈ کمیٹو فیڈ بنا دیں گے اگر اس کی لائب سیکل کی بات کریں تو یہ والا پراسس جو ہے اوپر دیکھیں یہ ٹیوبر فارمیشن پریزیسٹنگ گروانگ پیسس فرگمنٹیشن یا ٹیوبر فارمیشن جو گیم افرمیشن یہ سیکشل ریپروڈکشن پراسس اگر سیکشل ریپروڈکشن پراسس کو دیکھیں تو یہ تھلیس مین باڈی اس میں جمیٹ سے پروڈیوس ہونے ارچیگونیا فی میل انتریڈیا میل انتریڈیا سے انتریوزوائیڈ ارچیگونیا سے ایک فائدلیزیشن زائیگوٹ زائیگوٹ بن کیمبری فرمیشن اور پھر اس میں کیا ہونے سپوروگونیم اب کچھ سٹیج میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ اپسپوری کہ ڈریکٹری طور پر گمیٹو فیٹ میں کنوالٹ ہو جانا ہے اب یہ سپورو گونیم جو ہے ڈپلائیٹ جنریشن سپورو فیٹ سے جو سپورو گونیم سیلز ہیں جن میں سپور مدرسل پروڈیوس ہونے ہیں تو یہ ڈپلائیٹ جنریشن ہے اب ڈپلائیٹ جنریشن میں اپسپوری ہوگی تو جو نیو جنریشن پروڈیوس ہوگی وہ آٹومیٹکلی کیا ہوگی ڈپلائیٹ جنریشن پروڈیوس ہوں گی اس سپورو گونیم میں کیا ہوگی سپور مدرسل پروڈیوس ہوں گی ان میں ریڈکشن ڈیو میاسسس ہوگی میارٹکڈوییان ہوگی سپورٹ ٹیٹرارڈ چار قسم سپورٹ پروڈیوس ہوں اس لئے ٹیٹرارڈ کہتے ہیں سپورٹ کیا ہوں گی سپورٹ کی جنریشن سے مین دوبارہ سے کیا ہے اور سائیکل دوبارہ سے کیا ہو جائے گا اور ریوائز ہو جائے گا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو ہم نے انترسی روز کا جو ریمیننگ پوریشن اس کو کمپلیٹ کیا ریپروڈکشن کے بالے سے تینکس اینٹ اللہ رہا ہے